بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students this is عبد الرحمن خان آج کا ہمارا کلاس ہے Importance of Bynamel Nomenclature اسی لکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم کسی بھی living things کو نام کیوں دے رہتے ہیں تو ابھی ہم one by one ان کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے جو ان کی اہمیت ہے the scientific names are more definite and precise as compared to the ordinary and local names لے جو ہم کسی بھی living things کو جو ان scienceی نام دے رہتے ہیں یہ more definite ہوتا ہے more precise ہوتا ہے as compared to the local name جو کہ اس علاقے میں اس کو جس نام سے جانا جاتا ہے تو اس میں جو scientific names ہوتے ہیں وہ جارہ precise ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری جو بات ہے being generally in latent they have universal acceptance لاتینی زبان میں ہونے کی وجہ سے جو جتنے بھی scienceی نام ہوتے ہیں وہ acceptance رکھتا ہے worldwide لوگ اس کو accept کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا بندہ دنیا کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ یہ جاننے اور ماننے سے کاثر رہے کہ میں ان کو نہیں مانتا بلکہ سارے لوگ اس کو مانتے ہیں سارے ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں تیسری جو بات ہے they are usually descriptive and easier to be understood and can easily be study ان جو scienceی نام ہوتے ہیں وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں descriptive ہوتے ہیں مطلب وہ زیادہ سے زیادہ knowledge ہمیں جاتا ہے کسی بھی living species کے حوالے سے four جو character ہیں جو importance ہیں وہ ہے they indicate the generic relationship and discuss the individual animals and plants یعنی کسی بھی living things کے بارے میں وہ ہمیں species کے بارے میں اور generic جو information ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو generics کے حوالے سے بھی ہمیں information دی رہتا ہے اور species کے حوالے سے بھی ہمیں information دی رہتا ہے fifth جو ہے it evide confusion in identification of the plant and animals in all over the world یہ ہم کسی بھی living thing کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کو identify کرنا چاہتے ہیں تو یہ evide کرتا ہے confusion کو یعنی متعلیہ ہمیں آسانی متعلیہ کرنا میں ہمیں آسانی پروائیڈ کرتا ہے sixth جو important ہے it is a single scientific name used in the whole world that is simplifying the study of the species کسی بھی جو دنیا ہے وہاں پر ساری دنیا میں ایک ہی نام سے ایک ہی species سے وہ جانا جاتا ہے تو یہ آسانی ہمیں دی رہتا ہے